تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا بہن یا بیوی یا ماں ان سب کی وہ نمائش کرتے پھٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور خصوصاً ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں کہ جو یوٹیوپر اگر چند روپے ان کو مر رہے ہیں تو وہ اپنے بیوی کو بھی ساتھ میں ان کی نمائش کرا رہے ہیں آپ فرض کریں ایسے بندوں کی اگر بیوی باہر جاتی ہے یہ ساتھ لے کر جاتے ہیں ان کی ماں بہن یا بیٹی کو اگر باہر ان کے ساتھ جاتی ہے تو اگر وہاں پر کوئی مرد ان کو دیکھ لے ان کی بہن بیوی یا بیٹی کو دیکھ لے تو یہ لوگ آدھ بگولہ ہو جائیں گے ان کو بہت غصہ آ جائے گا مگر یہ کیسی بے کفی ہے کہ وہاں پر تو ان کو غصہ آ جائے گا کہ اگر کوئی غیر مرد کوئی ان کی عورتوں کو دیکھے لیکن یوٹیوپر یہ خود نمائش کرا رہے ہیں صرف کیا ہے چند روپوں کی حاطر تو ایسی کمائی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی بہن یا بیٹی کی نمائش کروا کر جو ہے وہ حاصل کی جائے اور یہ خود تو تم گناہ گار ہو رہے ہو اگر تم بھائی ہو بہہ اگر بھائی ہو شہر ہو باپ ہو تو تم خود تو جو ہے وہ گناہ گار بھی ہو رہے ہو اور ساتھ میں ان عورتوں کو ان بہنوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہو جن کو تم دنیا کے سامنے نمائش کرا کر پیسہ کمار رہے ہو اب یوٹیوب پر تو ساری دنیا دیکھتی ہے ساری دنیا دیکھتی ہے ان عورتوں کو آپ کی عورتوں کو ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن آپ کی غیرت ذرا سے بھی نہیں چاکتی کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یوٹیوب پر خوشی سے دکھاتے ہو اگر ویسے کوئی دیکھ لے گا ان کو تو تمہیں غصہ آ جائے گا لیکن یوٹیوب پر تمہاری غیرت جو ہے وہ مر جاتی ہے یہ تمہارا کیسا ایمان ہے اور کیسی تمہاری سوچ ہے صرف چند روپوں کی حاضر اپنی گھر کی عورتوں کو جہاں تم نمائش کرا کر پیسے کماتے ہو یاد رکھو کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے اور عورت کو چھپانے کا حکم ہے عورت کو پردے کے اندر رہنے کا حکم ہے مگر تم صرف چند روپوں کی حاضر اپنی عورتوں کی نمائش کروا کر روپے کمار رہے ہو اور روپے بھی وہ جو کہ شاید حلال نہیں ہے یوٹیوب کی عمدنی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت شک ہے کہ یہ حلال نہیں ہے باقی میں اس میں انشاءاللہ اس کے پر ایک ویڈیو بناوں گا کہ یہ کیوں حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف ہمائے اور یہ جو تم اپنی بہن اور بیٹیوں اور بیویوں کی نمائش یوٹیوب پر کروا رہے ہو یہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا شاید تم اور تمہاری بیوی اس دن رضی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ بولے گی مجھے اس نے جو ہے وہ کہا تھا فسو گئے تم دونوں فسو گئے قیامت کے دن اس لئے ابھی وقت ہے ہوشک نہ ہن لو اور توبہ کر لو اگر کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہو اگر کسی بھی طرح اپنی بہن بیٹی بیوی کی نمائش یوٹیوب پر کر رہے ہو ان کو کسی بھی طرح یوٹیوب پر لا رہے ہو تو ایسا مت کرو یہ گناہ جاریے والا کام ہے اور اس سے تم تمہارے اوپر رحمت نہیں ہوگی اس سے تمہیں پوچھا جائے گا کہ امد والدن پکڑے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں تم کیا جواب دوگے اس لئے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ اگر پھر بھی اگر میری باتوں کے سمجھ نہیں آری تو قرآن پاک کی سورہ نور پڑھ لو اس کو ترجمے سے پڑھ لو پھر شاید تمہیں سمجھ آئی جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے دین کو سکھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا کمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ